السلام علیکم ویورٹس کیسے آئیں ہوپاپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور بھائی کو دعاوں میں یاد بھی رکھتے ہوں گے آج بہت بڑا ایک پرابلم ہوا تھا کل رات کو اور پرسو رات بھی ایک پرابلم ہوئی تھی تو دو تین دنوں سے یہ ٹینشن چلی تھی علاقے میں یار یہاں سے گاڑیاں چوری ہو رہی تھی تو گاڑیاں جو چوری ہو رہی تھی نا یہ بہت 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 دیفرنٹ اور بہت ہی ٹینشن والی چیز ہے کیونکہ گاڑی یار گھر کے پاس سے کوئی اٹھا کے لے آتا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے لہذا اب یہ ہے کہ اللہ کرے یہ چیز ہمیں مل جائے اور پلس ڈپارٹمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ غائبی مدد عطا فرمائے کہ ان کو چیزیں دھوننے میں آسانی ہو جائے تو بس یہ ہے کہ میں وہ کلپ بھی آگے آپ کو لگاؤں گا شیئر کروں گا اور اتنے لوگ آتے ہیں اور کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کر کے لے کے چل جاتے ہیں دوکان کلوز ہو گئی تھی پھر بہت مشکل سے اس کو کلوز کرو دوست کی دوکان دی پھر وہ کو کھلوایا کھلوانے کے بعد پھر لوگ جو ہے پھر وہ لے کر آیا تو چلتے ہیں ابھی تو آفیس کی جانب مارننگ ہو چکی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی لوگ بھی جو لیا ہے اور فائنلی میں یہ لوگ لے کر آیا تھا رات میں بہت ٹینشن تھی رات کی ویڈیو بھی میں لوڈ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اور کافی پرابلم ہوئی تھی تو صبح ہوتے ہی بھائی یہ سارے کام کروارا وروا کے میں فارغ ہوں رات میں ٹینشن میں تھا کیونکہ دوست کی گاڑی بھائی چوری ہو گئی ہے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو اور پرابلم یہ تھی کہ بھائی گھر کے پاس سے چوری ہوئی ہے وہ ویڈیو بھی میں نے آگے آپ کو کلپ لگا دوں گا انشاءاللہ آپ وہ دیکھئے گا کتنے سکون سے لوگ آتے ہیں اور کتنے سکون سے لوگ جاتے ہیں تو گھر میں کافی ڈسکشن ہوئی تھی تو پھر یہ ایک لوگ سیفٹی طور پر لیا ہے میں نے گاڑی میں لگانے کے لیے اور باقی ایک اور پرابلم ہوئی تھی تو اس کو بھی ہم نے پسلے کو حل کر لیا ہے لیکن سیفٹی ہے جتنا حد تک ہو سکتا ہے سیفٹی پر کر لیا تو کوشش یہ ہے باقی اللہ کو جو منظور ہے ہوتا ہے کیونکہ پڑوس میں چوری ہوئی ہے بھائی چیزیں یہ میں نیچے رکھ دیتا ہوں یہاں پر نا ابھی اب یہ کہ آفیس کے لیے جاتا ہوں بہت امپورٹن ڈے ہے آفیس میں بھی بہت ضروری ہے جانا بھی اور باقی کیونکہ لیٹ نائٹس ہویا تھا بھی سارے چیزیں دیکھ رہا تھا لکافٹر کر رہا تھا تو میں ویڈیو بھی لگا دوں گا جو گاڑی چوری ہوئی ہے جس کے سمگی کی کیا تھی میرے دوست کی گاڑی کی اور بہت ہی نیرسٹ میرے گھر سے گئی ہے تو میں بس افتوس کر سکتا ہوں بھائی اور ان کے لیے بھی دعا کروں مرے دوست کی گاڑی جلسل مل جائے اللہ کرے مل جائے تو چلتے ہیں آفیس کی جانے ٹھیک ہے ویورس تو اپنا خیال کریے گا اور دعاوں میں بھائی کو یاد بھی رکھی گا چینل کو سبکرائب بھی کر دیں چلتے ہیں پھر آفیس تو جناب یہ ہے ویڈیو جو میں آپ کو لوگوں دکھانا چاہتا سی سی ٹی وی کیمرہ کے یہ ویڈیو ہے اور یہ بندہ دیکھیں یہ ٹیل تیو آیا موبائل پہ اور ایک بندہ جا کے رک گیا ہے آگے کسے جانے دوسرا بندہ بھی بائیک پہ آیا ہے اور تیسرا بندہ بھی آگیا ہے بائیک پہ یہ تین بائیک ہیں کتنے آرام سے وہ بندہ بات کر رہا ہے فون پہ کھڑا ہوا ہے گاڑی کے پاس بلیک کرولا کے پاس یہ میرے دوست کی گاڑی ہے ایک چیپ بی ایس کے پاس لیکن کرولا پہ ان لوگوں نے ہار ڈالا ہے اب دونوں دیکھیں آگے والے بندے جو ہیں نا دونوں بندے کھڑے ہیں بائیکوں پہ اور ایک بندہ جو ہے نا یہاں گاڑی کے پاس ٹہل ہے موبائل لے کر کتنے آرام سے آ کے یہ لوگ کھڑے ہیں دونوں بائیک پہ بھی اور یہاں پر ٹہل بھی رہا ہے یہ دیکھیں صرف چہرہ جو کلیر نہیں آیا ہے لیکن ایجنسی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ اندر سائٹ سے گس ہے یہ اس نے لوگ کھول ہے اور وہاں پر بائیک پہ جو لڑکا ہے دوسرا وہ کھڑا ہوا وہ دیکھ رہا ہے اس سائٹ اب یہ یہ دیکھیں یہ برابر سے بیٹھا سائٹ سے والا نہیں کھل ہے اس کے برابر والے میں سیٹ سے بیٹھ گیا یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اب جا کے بیٹھا ہے یہ اس نے گاڑی سٹارٹ کیے اب یہ اور دیکھیں کتنے طریقے سے ایک اور بندہ آیا اس کو واش کر رہا ہے بائیک پہ گھوم رہا ہے اچھا ایک لڑکا گلی سے نکلا ہے لیکن یہ بائیک پہ والے یہ چلے گئے ایک بائیک والا وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اور ایک سامنے کی طرف آگیا کتنے طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں اب اس نے ریورس ہی لیے گاڑی اور ریورس لے جا کے جہاں پر وہ بائیک کھڑی بھی تھی اس گلی میں وہ ریورس لے کے اور پھر گاڑی کو سیڈی کر رہا ہے اب یہ بائیک والے پھر اس کو فال اپ کر رہے ہیں اب یہ نکلے ہیں اب یہ ریورس اس نے گھومالی گاڑی اب اسٹریٹ ہو گیا وہ دونوں بائیک والے چلے گئے اب پیچھے گاڑی یہ نکلے گا بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اب تو بائیک بائیک کا کیا کرو گے پھر اب کیسے جب چلا کے میں چوریاں شروع ہو گئی ہیں گھر سے ڈی فریزر کی بائیک ہو جائے گا تو پھر تم ڈی فریزر کے ساتھ سو چین ون لگا کر گھجب بیج جتی ہے اب بائی گھر سے بھی چوری ہو گیا رہا ہے کیا کرو گے پھر یہ بتاو ابھی تو تمہاری ایک بائیک جو سیونٹی اس کا کیا کرنا ہے بائی گھر میں رکھتے ہیں گھر میں گھر میں رکھتے ہو اب گھر میں رہو سامان سمیت گھر میں رہو بائی علاقے سے گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں تو یہ لوگ پریشان ہو گئے سارے بائی موبائل جاتے جاتے بیٹری جاتے جاتے اب گاڑیاں جا رہی ہے بائی ہم کو زندہ مت چھوڑا سالو ہم کو مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے آج علاقہ بہت ٹینشن میں بھائی ہمارے علاقے سے گاڑی چوری ہو گئی ہے اب ہم لو بھی اپنے گاڑیوں میں زنجیرے بان کے رکھیں گے تائٹینیم کی وہ آہ کیا کرے بھائی بہت پریشانی ہو گئی صبح ہمارے صبح سرپرائز ملا تھا تالہ دھوٹا ہوا تھا ہماری گاڑی کے ہوتر کا جہاں گہری جنا ہمارا تو وہاں گاڑی کا تو تم بھک تھا بھائی پہلے تو موبائل جاتا تھا آہ پہلے موبائل جاتا تھا انسان موبائل لے کے دی نکال 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 یہ لے کے رکھیں یہ پہ بائی پہ تالہ لگا جاتا تھا جب پائی پی ضائط ہے یہ گاڑی گانے کے پر 20 میں سے ہے اب تو بائی پلب مستی ہوگogen ہے آئی xxi موز ہوگیا چلو انچورنس والے کو پون گڑتے ہیں ابھی انچورنس بھی ختم ہوگی تھی گاڑی کے اب ساری گاڑیوں کو انچورنس دوبارہ کرواتے ہیں چوکیدار رکھنا چاہیے بیسے یہ بات تو سجیشن ہے گوڈ سجیشن آئیے بھائی بات بھائی سے گوڈ سجیشن آئیے کہ چوکیدار رکھنا چاہیے علاقے میں ہر گلیوں میں گاڑ لے بھائی چوکیدار بھی نہیں گاڑ تو بھائی گاڑ کے وہ کون ایفرٹ کرے گا کون لے گا پیچ سیلوی کہاں سے آئے گی بھائی چلو اپنی گاڑی بھی دیکھ کے آتا ہوں میں بھائی ڈیپریزر بھی غائب ہو رہے ہیں بھائی کیا گھر رہے ہیں بھائی کیا گھر رہے ہیں بڑی مشکل ہو گئی بھائی اب یہ سیریس ٹاپک شروع ہو گیا ڈیپریزر بھی دیکھو ڈیپریزر بھی آئی موسیقی